آزمگر کی شیری عدبی شخصیتیں پوری دنیا میں بکھی ہوئی ہیں لیکن ایک شخص ایسا ہے جس نے ایک عرصہ ہوا آزمگر سے بھیونڈی کو اپنا وطن بنایا اور یہاں بھی بے پناہ عزت بے پناہ احترام اپنی شیری اور علمی صلاحیتوں کی وجہ سے حاصل کیا بڑی مقبولیت بڑا پیار آپ نے انہیں دیا ہے یہ نام ہے محترم مستر آزمی صاحب کا صاحب دیوان بھی ہیں اور ان کی شیری فکر کی ہر شخص قدر کرتا ہے میں جناب مستر آزمی سے گزارش کرنا ہوں عجیب رنگ میں دہشت کے دھارے بہنے لگے عجیب رنگ میں دہشت کے دھارے بہنے لگے شریف لوگ لفنگوں کو بھائی کہنے لگے عجیب رنگ میں دہشت کے دھارے بہنے لگے شریف لوگ لفنگوں کو بھائی کہنے لگے اور یہ اتحاد نہیں ہے فقط ضرورت ہے کہ ایک گھر میں کئی خاندان رہنے لگے اس صدی کا ہر محافظ اس صدی کا ہر محافظ شمر کی تلوار ہے اس صدی کا ہر محافظ شمر کی تلوار ہے اور چند تلواروں پر لیکن دوستی کی دھار ہے وووووووووووووووووووووووواوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو تو گڑیا جی کو چار مسلے پیش کر رہا ہوں افا کی باغ میں گلچی افا کے پھول رہنے دے افا کے باغ میں گلچی افا کے پھول رہنے دے یہی معمول تھا کل تک یہی معمول رہنے دے یہی معمول تھا کل تک یہی معمول رہنے دے اور ابھی قانون زندہ ہے ابھی انصاف باقی ہے ابھی قانون زندہ ہے ابھی انصاف باقی ہے ابھی رشتے نہیں ٹوٹے ابھی ترشول رہنے دے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے رشتے نہیں ٹوٹے ابھی ترشول رہنے دے یہی مضمون ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے افاق باغ میں گلچی افاق پھول رہنے دے افاق باغ میں گلچی افاق پھول رہنے دے یہی معمول تھا کل تک یہی معمول رہنے دے ابھی قانون زندہ ہے ابھی انصاف باقی ہے ابھی رشتے نہیں ٹوٹے ابھی ترشیل رہنے دے چہتے اندلیبوں میں سلکتے پھول مت باتو چہتے اندلیبوں میں سلکتے پھول مت باتو وہ قرآن دوستوں میں دشمنی کی دھول مت باتو یہ سیدھے لوگ ہیں یہ زہر کو ہم نہیں سمجھتے یہ سیدھے لوگ ہیں یہ زہر کو ہم نہیں سمجھتے ہیں انہیں روٹی کیا جاتا ہے انہیں ترشیل مت باتو دوستوں توجہ سے آپ سنویے ہمارے مخترم شائر ہے مختر صاحب ہاں انہیں مختر رہی شاہد ہے اقضاء کے چلیشن پیس کرو شاہد گاؤ چھوٹا تو دیوارو در رہ گئے گاؤ چھوٹا تو دیوارو در رہ گئے نہ تو آگن رہا نہ تو گھر رہ گئے گاؤ چھوٹا تو دیوارو در رہ گئے نہ تو آگن رہا نہ تو گھر رہ گئے ایک کمرے میں محدود ہے زندگی آسمان چانتارے ادھر رہ گئے شہر عنور بھائی میرے آساب نے تھک کے مجھ سے کہا میرے آساب نے تھک کے مجھ سے کہا قید حستی کے دن مختصر رہ گئے اور بھائی زمینوں نے اپنی 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 زم اور کافلہ راہ میں خیمہ سن رہ گیا کافلہ راہ میں سے خیمہ سن ہو گیا میرے چھالے میرے ہم سفر رہ گئے کافلہ راہ میں خیمہ سن ہو گیا میرے چھالے میرے ہم سفر رہ گئے اور موتیوں سے تو ان کی قبا سج گئی موتیوں سے تو ان کی قبا سج گئی میرے حصے میں نکلی گوھر رہ گئے دوستی نام کی دوستی رہ گئی دوستی نام کی دوستی رہ گئی وہ میرے حال سے بے خبر رہ گئے آج مستر کو اڑنے کی دعوت ملی آج مستر کو اڑنے کی دعوت ملی جبکہ بعضوں میں گنتی کے پر رہے آج مستر کو اڑنے کی دعوت ملی دعوت ملی جبکہ بعضوں میں گنتی کے پر رہ گئے بہت اچھے مستر صاحب میعاری فکر بلند احساسات کی ترجمانی غزل میں مستاد شاہد حضرت مستر آزمی فرما رہے تھے دوستو آپ قابل تعریف ہیں کہ آپ پوری تحذیبی سربلندی کے ساتھ اس مشاعرے کی آبرو کی حفاظت کر رہے ہیں میں آپ کو مبارک بات دے رہا ہوں اور اب یہاں سے مشاعرے کی بلندیوں کی طرف آپ کو لے چلنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میری غزل میں زمانے کے مسئلے آ کر حسین ہو گئے رنگے رکھے پتا کی طرح غزل میں زمانے کے خردے